ہاللوئیہ پریز ڈالور بارمیشور کا میں ت Liberation دل سے شکریہ دہ کرتا ہوں کہ خدا نے ایک بار پھر سے ہمیں یہ حسن دیا ہے کہ ہم اس کے اس صداتری کے لئے نمیشور کو پرسکیں ہاللوئیہ اور خدا جو محبت ہم سے کرتا ہے اس محبت کے ہم قائل ہیں فراتنہ کرتے ہیں کہ پرمیشور مسیہ کی پستیتی کے لئے ہم دنواد دیتے ہیں ہمارے بیچ میں ہیں بہن روہنی نائیڈیو جی ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں جنی دیووشن میں بہن پرگو آپ کو بہت آشید بہت بڑھ کرتے ہیں اور ایک بار پھر سے ہم آن لائن آپ کو کانگریزیشن بولتے ہیں بیٹھے کے لئے بہت آشید دے ہیں اور ایسے لئے آپ کے پریبار کے لوگ ترقی کرتے جائیں اور بڑھتے جائیں اور اس میں جو کچھ آپ اپنے جیون کے دوارہ کر رہے ہیں اس کا پھل پربو آپ کے پریوار کے جیون میں دے رہا ہے ہم دھنواد دیتے ہیں پرمیشن کا کہ پرمیشن نے پیارے بھائی بہنوں کو مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ ہم ایک جتوہ کر کے ایک ساتھ مل کر کے پرمیشن کی مہمہ کریں اللہ علیہ اور ان روزو کی سبے میں ہمارے سامنے بات ہے کہ ہم اپنے جیونوں کو آنکرن کر سکے اس وچن روپی آئینے میں ہم اپنے جیونوں کو آنکرن کر سکے پریز ڈالور آئیے ہم سب رات رہا میں چلیں گے اور جتنے میری پیارے بھائی بہنے سمجھ رہے ہیں میں سب کو پھروکے چھڑا ملاتا ہوں اللہ علیہ پریز ڈالور بہن شک اللہ ربو آپ کو آشیز دے اور آئیے ہم سب ریز ڈالور سسٹم جی جب مونک سے انگی کار کرتے ہیں ہم تو پرمیشن آشیز دیتا ہے اس سل آپ نے اس بات کو یاد رکھا پرمیشن آپ کو آشیز دے بہن کو سمسائیں ربو آپ کو بہت آشیز دے آپ کی پریوار کو آشیز دے اور ہر ایک باتوں میں آپ کو پرمیشن بہت اوچھا کریں ہالہ علیہ بیز ڈالور بہت آئیے ہم سے پراتنا میں چلیں دھنیواد 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 کرتے ہیں پیارے خداون تیری محبت تیرے پیار کے لیے تیری دیا کے لیے تیری کرونا کے لیے جو تُو نے ہم سب پر کی ہے اور یوں ہی نہیں ربو ہم سب ملے ہیں یہ تیری اچھا ہے تیری مرضی ہے خداون اور تیری محبت کو ہم ربو جی محسوس کرتے ہیں خداون تُو نے ہم سے اتنا محبت کیا برگو کہ تُو نے کلوالی کی کروز پر چڑھ کے اپنے پرانوں کا بلیدان دیا اور موت پر ویجی حاصل کی پرہو تیرا دھنیواد تُو پاپوں کو جانتا بھی نہیں تھا لیکن جو پاپ ہمارے تھی پرہو وہ تُو نے اپنے 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 لئے گندی باتیں جو تھیں وہ سب تُو نے اپنے حق پر لے لیا حلیلویہ پریز دور دھنیواد پرہو تیرا خداون تو ہم دونوں کو استعمال کرتا تیرا دھنیواد دیتے ہیں وشیش کر آپ کی بیٹی کو خداون آپ کے ہاتھوں میں سومتے ہیں جب آپ کی وچن کو لے کے آرہی ہیں پیر پرہو آپ ابوئی کرنا رہنمائی کرنا اور اپنے انگرم رہنم پیتا جی کے سموں کے شکے کے نام سے پہتر آتما کے اگوائیوں سے پاپنا مماغ لیتے ہیں آمین آمین اور آمین حلیلویہ پایدی پکلال سلام جے برسی کی پرگوہ بہت آشیز دے حلیلویہ اور آئیے ہم سب اب فرمیشر کی مائنمہ میں چلیں حلیلویہ تو آئیے ہم ایک من ہو کر فرمیشر کی آرادنمہ میں چلیں گے اور آج کے اس راتری میں آج کے سراتری میں پربو کے بچن کے نصار اپنے آپ کو پربو کے سامنے انڈیل دے تاکہ فرمیشر کی سامنکھ کو پاکا فرمیشر کے بچن کو سیکھنا پائیں پلیز دے لوگ حلیلویہ پلیز دے لوگ پلیز دے لوگ موسیقی فرمیشر کی موسیقی یہ کون شخص درنا سمسا کے اندی پر تک بوٹی زندگی شائے آن بھی آئے شائے توفان آئے شائے آن بھی آئے شائے توفان آئے وہ نیا کبھی نہیں روپے گی شائے آئے کیون شائے آئے حالیلویہ آلیلویہ شائے آئے حالیلویہ یارے دو دوبار اوہ نہیں یا کیا دوبے بھی جس میں ہے یہ شمال لوہوں میں کھا کے ادر ہو رکھنا نہیں چھتے جانا ایشو کے ذات ہے یہ تو بشواس کرنا سمسا کے اند تک موکے سانے شائے دکھ سے بھری زندگی کیوں نہ ہو اور خوزیوہ کرے راستے کیوں نہ ہو تم دور ہو جائیں گے میرے پیو جب ایشو مزیع ہمارے ساتھ ہوگا حلیلویہ بیس درود تم دور ہو جائیں گے تم کہ ایشو مزیع ہمارے ساتھ ہے حلیلویہ بیس درود بشواس کی جیز بات میں مزیع ہمارے ساتھ ہوگا 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 اگر تم جیز موت کا در ستائے تو کہیں نگاہ نہ کرنا صرف ییشو مزیع کی سولی کی طرف کو نگاہ کرنا یشو نے موت کو چیت لیا ہے مجھے اور آپ کو اُس پر بشواس کرنا ہے ہالیلویہ بیلزلوڈ تجھے سلیفر تُو بار کر بیشو نے موت کو چیت لیا ہے اُس پر بشواس کر روہو بکا تیرے اگر ہو رکڈانے چلتے جا یہ شو تر ساتھ ہے یہ تُو بشواس کرنا سمسا کے اند تک وہ تیر ساتھ ہے کہو مکا کے قدر ہو رکڈانے چلتے جانا یہ شو تر ساتھ ہے یہ تُو بشواس کرنا سمسا کے اند تک وہ تیر ساتھ ہے ہالیلویہ پریز ڈالوڈ دنوات ڈشو گا جان ہالیلویہ پریز ڈالوڈ سچ میں مرکیوں روہو بیشو مسیح ہم سب ہی پریے بھائیوانوں کے ساتھ ہے بس بشواس کرنے کی ضرورت ہے پریز ڈالوڈ اس گیت کے شبد ہمیں بہت ہی ڈالیس بدانے والے ہمیں بہت ہی پریریت کرنے والے شبد ہیں میرے پریوانوں بچن ضرور ہم پڑھتے ہیں لیکن یاد ہی وشواس نہیں ہے تو ہمارا بچن پڑھنا بچن سننا بلکل زیروہ ہے کیونکہ وشواس سے ہی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور آج ہمیں اس گیت نے سکھایا کہ دکھ میں چاہے کتنے ہی کاتے ہو جیون میں کتنے ہی دکھ کوئی بھی اتل کتن بچی ہو لیکن گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم سوچ ویچار کر کے نیراشہ میں چلے جاتے ہیں لیکن ہمارا پرمیشور آشاوادی ہے وہ ہمیں آشا کرنا سکھاتا ہے کیونکہ پرمیشور جھوٹ نہیں بھولتا اس نے جو کہا ہے سچ کہا ہے اور سچ میں پرمیشور کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے میرے پریو ہمیں اس بات پر بشواس کرنا ہے پریز دلال پریز دلال ہاللیلویا اور ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں میرے پیو اس کے لیے انت میں ہم پراتنہ کریں گے جو ہمارے آگرہ مسیح منڈی پیچ پر پاسٹر جانسن ویلسن آتے ہیں کل صبح وہ دلی ائرپورٹ جا رہے تھے اور دلی میں ان کے ساتھ ایک پاسٹر صاحب اور ان کے پاسٹر صاحب کے بیٹے اور بھائی پاسٹر جانسن ویلسن اور ان کی ڈائیور تھے اور اچانک کچھ گاڑی ان کنٹرول ہوئی اور ایک دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی جس سے کی پاسٹر صاحب کی گاڑی میں بہت نقصان ہوا بہت ٹوٹ دے گاڑی کو لیکن پرمیشن کا دھنیواد وہ لوگ بچے لیکن کافی ٹوٹ بھی آئیے ان لوگوں کو ایک پاسٹر صاحب کو پیر میں پاسٹر چڑا ان کا پیر کیاڑی ٹوٹ گئی اور ان کے بیٹھے کی ماتھے میں بہت بڑا کٹ آیا ہے اور اس کے کائی کافیٹ آکے لگے اور پاسٹر جانسن ویلسن کے کولر بون ٹوٹ گیا اور ان کے ہاتھ کی ہٹٹی بھی ٹوٹ گئی تو ان کے لیے آپ ضرور پراتھنا کیجئے اور انت میں بھائی کے لیے پراتھنا کریں گے ان کے پریبار کے لیے ان تینوں لوگوں کے لیے اور اور بہت زیادہ 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 ایکسیڈنٹ ویلس سبھا ساڑھے چار بجی سبھا علی مانی تو میری آپ سے نبیدن ہے کہ آپ پاسٹر صاحب کپنی پراتھ نامیں یاد رکھیں ریز دلوڑ جیمیسی تو آئیے میری پریو پچھ دیرام پربو کے بچند پر مند کریں گے اور جیسا کی ہم جانتے ہیں کہ آشیش دینے والا ہمارا پتہ پرمیشور ہے کوئی ایسا منوشیہ نہیں جو پرمیشور سے آشیش پانا نہ چاہتا ہو پریز دلوڑ اور بہت یہ عام بات ہے میری پریو کہ جب کوئی چھیکتا ہے تو ہمیشہ ہمارے مکھ سے کیا شب نکلتا ہے پرمیشور ہم آشیش پانا چاہتے ہیں سب ہی کے جیون میں کوئی نہ کوئی ایسی wishes ہیں کوئی اچھائے ہیں کوئی کامنائے ہیں کہ ہم پرمیشور سے انہیں اچھاؤں کو مانگتے ہیں راج نیتہ اپنے دیش پر پرمیشور کی آشیش مانگتے ہیں اور گئی بار تو کیا ہوتا ہے کہ ہم جب آشیش مانگتے ہیں ان چیزوں پر آشیش مانگتے ہیں جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں نرجیو چیزیں ہوتی ہیں ان پر آشیش مانگ لیتے ہیں لیکن یہ سب کچھ کرنا کیا سچ پہ وہ پرمہوت ہوتا ہے یا پرمہوت صحیح تو ہوتا ہے لیکن ہمیں آج وچن کے دوارہ یہ سیکھنا پرمیشور آشیش سب کو دینا چاہتا ہے آج بھی وہ بائیں پھیلائے ہم سب کو اپنے پاس گلا رہا ہے میرے پریو وہ کیلوری کروس پر چڑھا ہوا اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اس نے اپنے سب کچھ میری کھاتے سب کچھ دے دیا پرمیشور ہمیں سچ میں میرے پریو آشیش دینا چاہتا ہے شراب نہیں دیتا وہ اور وہ ہم سے بھی چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو آشیش دیں شراب نہ دیں آشیش دیں کیونکہ ہم پرمیشور سے اپنے آشیش چاہتے ہیں تو ہمیں بھی دوسروں کو آشیش دینا ضروری ہے لیکن پرمیشور سے آشیش کل یوگوں کو مل سکتی ہے اور کیسے آشیش کو پرابت کر سکتے ہیں پرمیشور کا وچن بتاتا ہے ہم آگے وچن کے ادھار پر دیکھیں گے کی پرمیشور نے یہو نے بھائش وانی کی تھی اور بچن میں لکھا کہ انت کے دنوں میں سب جگہ سے جو لوگ چنے جائیں گے وہ ایسے ہوں گے جو شانتی پسند کرتے ہیں ان کا جیون پویتر ہے پرمیشور درشتی میں اور یہ لوگ جو پرمیشور کی آگیاں کو مانتے ہوئے پرمیشور کی بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں ان لوگ کو اپنے جیون میں بہت سے کٹھائیوں کا بہت سی ویرود کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن چاہے کتنا بھی ویرود ان کے ویرد ہو چاہے لوگ کتنا ہی ان کے بارے میں باتیں کرے بھکت ہے یا پرمیشور کی بار بار ہر بات میں باتیں کرتا رہتا ہے ہر سمئے وہ اپنے آپ کو دھانک بنانا چاہتا ہے دھانک دکھانا چاہتا ہے بہت سارے ایسے فنگات مک شبطوں کو سننے کے باوجود بھی وہ پرمیشور کے کاریوں کو کرنے سے پیچھے نہیں اٹھتا کیونکہ اس کا ادھش جیون کا یہ ہے کہ وہ اپنے جیون سے پرمیشور کے اس سندش کو پرمیشور کے اس پریم کو پرمیشور مسی کے کاریوں کو لوگوں تک بتائے گا یا بتائے گی چاہے لوگ اس کے بارے میں کتنی ہی ویروت کی باتیں کیوں نہ کرتے ہو کیونکہ ان کے بارے میں پرمیشور کہتا ہے اس کے دوسرے عدیائے میں انت کے دنوں میں ایسا ہوگا کہ یہوہ کے بھون کا پروت سب پہاڑوں پر دڑ کیا جائے گا اور سب پہاڑیوں سے ادھک اونچا کیا جائے گا اور جہر جاتی کے لوگ دھارہ کی نائی جاتے ہیں جب ان کا جیون پرمو کی نزدی کی میں اچائی پر بہن جاتا ہے تب لوگوں کی نظریں ان پر ٹک جاتی ہیں ان کے جیون پر ٹک جاتی ہیں کہ کس طرح سے پرمو نے ان کے جیون میں کاریے کیا ہے میرے بھیوں اور آخر لکھا ہے کہ بہت دیشوں کے لوگ آئیں گے سیون سے اور اس کا وچن گیرشن سے نکلے گا میں جاتی جاتی کا نیائے کرے گا اور دیش دیش کے لوگوں کے جھگڑوں کو مٹائے گا اور وہ اپنی تلوار پیٹ کا ہل کے پھار اور اپنے مالوں کو ہسیہ بنائیں گے تب ایک جاتی دوسری جاتی کے ورد پھر تلوار نہ چلائے گی نہ لوگ بھوش میں ید کی ودی سیکھیں گے praise the lord پھر ایسے لوگوں کے لئے وچن یہ بتاتا ہے کہ اس پرنکال کا جیون جو پھر کے لئے جیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنا جیون اپنے پریوار کے لئے جیتے اپنا 99% پریوار کے لئے ہمیں سمیں دیتے پریوار کے لئے جو پرنکال نے بلیسیمز دی پریوار کے لئے کھرچ کرتے پرنکال کے لئے ہمارے پرچ دینے کے لئے کچھ نہیں کیا جس نے ہمارے لئے سروسو دے دیا سب کچھ دے دیا پرمیشور نے اپنے لئے کچھ نہیں پرمیشور ہماری جان نہیں چاہتا ہمارا بلیدار نہیں چاہتا چاہتا ہے جو اس جیون جو اس نے ہمیں یہ جیون دیا ہے یہ جیون پرمیشور کے ہم یوگ یہ بنا سکیں اس جیون کے دور ہم پرمیشور سیوہ کر سکیں پرمیشور چاہتا ہے ہم جب تک اس پر انتیم شواست تر پرمیشور سندیش سنائے کہ پرمیشور مسیح پرمیشور پر آیا وہ ہماری خاتر مارا گیا گاڑا گیا تیسے دن مردم میں جیو تھا اور آج وہ اپنے پتا کے دہنی اور ویراج مان ہے ہم صرف یہ سندیش لوگوں تک پہنچانا ہے میرے پریو ہم یہ نہ سوچ ہم ہم نے کئی بھائی بھائی نہیں سوچ تے کہ پرمیشور مسیح مسیح کے لئے آیا نہیں پوری مان ام جاتے کے لئے جو یو نا 16 میں پڑھتے کہ پرمیشور نے جگت سے ایسا پریم رکھا مسیح سے بریم نہیں رکھا جگت سے ایسا پریم رکھا کہ اس نے اپنا اکلاوتا پتر دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر وشواس کریں یعنی اس بات پر وشواس کریں بھی پرمو یشیو مسیح میری کھاتے رہا ہے انڈویجولی ویکتی کو روپ سے ہم اس بات کو جب سوکار کریں گے ویکتی کا روپ سے جب ہم اس کو سوکار کریں گے اپنے جیون کے پرمو یشیو مسیح نے میرے لیے جان دیا ہے میری گناہوں کے لیے میری گناہوں کی کاتے اس نے جان دیا ہے جس جگہ پہ مجھے ہونا چاہتا پرمو یشیو مسیح نے وہ ستان لے لیا وہ دکھ بڑا سمیں اس نے اس کا سامنا کیا کتنی پرطار نہ ہوئی کتنا اس نے دکھ سکا اگر ہم اس بات پر جب وشواس کریں گے تک پرمو کا باہدہ ہے کہ وہ آشیش ایسی آشیش جو کبھی ختم نہیں ہونے والی وہ انتجیون دینے کے لیے تیار ہے میرے پیو ان آشیشوں کو ہمیں پرام کرنے کے لیے ایسی آشیش کو پانے کے لیے ہمیں پرمو کی یوں کے بڑنا ہوگا میرے پیو اور وہ یہ ہی چاہتا کہ ان جیون سے پرمو کی مہیمہ کریں جیسا کہ مدی رچی سو سمچار اس کے چوبیس انتہیں کے چودہ پد میں لکھا ہے اور راجی کا یہ سو سمچار سارے جگت پر پرچار کیا جائے گا کہ سب جاتیوں پر گواہی ہو تب انت آ جائے گا ایسے انت نہیں آئے گا پرمو یشیو مسیح کا آنا کیوں دیر ہو رہی ہے دیر اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہم پرمو کا کسکاری کو نہیں کر رہے ہیں جو لوگ پرمو کو جانتے ہیں پرمو کی کاموں کو جانتے ہیں جسے اس بات کو اپنے چیمند میں گرنڈ کر لیا کہ پرمو یشیو مسیح نے میری کاتے اس کروز کا بلیدان دے دیا جب ہم اس بات کا سندیش لوگوں تک پہنچائیں گے تب جا کر پرمو کا آنا ہوگا پریز دی لڑ جب ہر گھٹنا ٹکے گا ہر جیب انگیکار کرے گی کہ پرمو یشیو ہی ہے پریز دی لڑ اور پرکاشت واقعے جو لوگ پرمیشور کی اس سندیش کو سنانے کے سنانے میں لگ جاتے ہیں ان کا جیون لگ جاتا چاہے ان کے جیونے کتنے ہی آنڈی طوفان کیوں نہ آئے چاہے کتنا ویروت ہو جائے چاہے ان کے پریوار پر بھی لوگوں کے ویروت کی باتیں ہو لیکن وہ پرمو کے کاریوں کو کرنے سے نہیں رکھتے کیونکہ وہ اس بات کو جان گیا ہے کہ پرمو نے ان کا جیون کیوں دیا ہے پرمو کی مہیمہ کے لیے پرمو کے سندیش کو پرمو کے سوسماچار کو لوگوں تک پر جانے کے لیے وہ اتنی ویروت کے بات وہ رکھتے نہیں ہیں ہم چھپ جاتے ہیں نا یا سن کر کہہ رہے ہیں فلانے جگہ پر ایسا ہوتا ہے ارے ہم کیسے سوسماچار سنائے کیسے لوگوں کو تک بات بنائے بتائیں کہ پرمو یشو مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا کام کیا اس بات کو بتانے میں ہی ہم گھبرا جاتے ہیں یہاں تک کہ یدی ہمارے کاموں کے دورہ بھی ہم پرمو یشو مسیح کا انکار کر دیتے ہیں میرے پریو جہاں موقع ملتا ہے جہاں افسر ملتا ہے ہم پرمو کی گواہی نہیں دیتے چھوک جاتے ہیں چھوک جائیں گے تو میرے پریو تو ہم آشیش کے ارسے پائیں گے جبکہ پرکاشت واقعے میں پرمو نے ایسی لوگوں کو جو ویروت سہتے ہوئے بھی پرمو کے کاموں میں لگے ہوئے پرکاشت واقعے ساتھ نو میں لکھا ہے اس کے بعد میں نے درشتی کی اور دیکھو ہر ایک چاٹی اور کل اور لوگ اور بھاشا میں سے ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی گن نہیں سکتا تھا شوید وستر پہنے اور اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیا لیے ہوئے سیحاسن کے سامنے اور میمنے کے سامنے کھڑی ہے پریز دلال کون سی یہ بڑی بھیڑ ہے ایک لاکھ چوالیس ہزار الگ ہے ایک لاکھ چوالیس ہزار بارہ گھنٹروں میں سے چنے ہوئے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا تو نام ہے ہی نہیں ہم تو پرمو کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے ہمارا تو نمبر ہے ہی نہیں ایک لاکھ چوالیس ہزار میں سے نہیں میرے پیو یا مچن نے ساو بتا دیا ہے کہ ہر ایک جاتی اور کل اور لوگ اور مہاشا میں سے ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی گن نہیں سکتا تھا کونسی یہ بھیڑ ہے وہی بھیڑ جو ویروت کا سامنا کرتے ہوئے پرمو کے کاموں میں لگی ہے پرمو کے سندیش کو سنانے میں لگی ہے پرمو کا سو سمچار لوگ تک پہچانے میں لگی ہے یہ وہ بھیڑ ہے جن کی کوئی گنتی نہیں انگینت ہے کوئی نہیں گن سکتا ہر جاتی، ہر کل اور ہر بھاشا کے لوگ ایک بڑی بھیڑ جو شویت وستر پہنے اپنے ہاتھوں میں خجور کی داریاں لیے ہوئے سین آسن کے سامنے اور میمنے کے سامنے کھڑی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پرمو کی آشیش کو پرات کریں گے ویروت سہتے ہوئے پرمو کے سو سمچار کو سناتے رہیں گے انتک شواست تک پیز دو لڑ ستیفنوس کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ پہلا پریڑی جسے پتھروا کر کے مارا گیا لیکن وہ لاس تک پرمو کی مہیمہ کرتا رہا اور ان لوگوں کے لئے بھی معافی مانتا رہا جو ان پر پتھروا کر رہے تھے ایسی بڑی بھیڑ جو شویت وستر پہنے ہاتھوں میں خجور کی ڈالیاں لیے پرمیشو کی مہیمہ کرتے ہوئے سیہ آسن کے سامنے کھڑی ہوگی یہ آشیشیں ہمیں پانی ہیں میرے پیو یہ سنسارک آشیشوں کو پانی چھوڑ دیں یہ سنسارک آشیشوں کو سنسارک ابھیل آشیشوں کو سنسارک بلیسنگز کو جو سنسار میں جو شیطان کے کنٹرول میں ہے جو ہم نے پتھلے سمیں پڑھا یہ سنسار کا حاکیم کون ہے شیطان ہے یہ سب کچھ میں میرے ہاتھ میں دیا ہوا ہے میں جسے چاہوں دے سکتا ہوں صرف دنڈوت کرنے کی ضرورت ہے آج ہم کہاں دنڈوت کرتے ہیں ہمیں اس انت جیون کی بلیسنگ کو پانا ہے اس بلیسنگ کو پانے کے لیے ہمیں ویروت کا سامنا کرنا پڑے گا ان لوگوں کو مد دیکھیں ان لوگوں کی جیون کو مد دیکھیں جہاں ہم بڑے نراش ہو جاتے آرہے ان کا جیون دیکھیں کتنا وہ تھاٹ سے رہ رہے ہیں اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں کوئی انہیں دکھ درد نہیں ہے کوئی تکلیف رہی ہے کبھی پیسوں کی کم ہی نہیں ہے ان کے بچے اچھے ایڈوکیشن پا رہے ہیں ویدوشوں میں پڑھ رہے ہیں ان کے پاس اتنی گاڑیاں انہیں بینک بیلنس ہیں مد دیکھیں سنسارک وستوں کو دیکھنا ہے تو اس سرگ کی آشیش کو آپ دیکھیں جو آج ہمیں پرکاشتوا کے ساتھ نو میں بتا دیا ہے بڑی بھیل شویت وستر پہنے ہوئے وہی یہ شویت وستر پہنے جنہوں نے پرمیشر کے سوسا مچال کے سمیں ویروت کا سامنا کیا لوگ ان کے ویروتوں ہو گئے آگے پرکاشتوا کے ساتھ چودہ میں میں لکھا ہے میں نے اس سے کہا یہ سوامی تو ہی جانتا ہے اس نے مجھ سے کہا یہ وہ ہے کونسی بین کونسی شویت وستر پہنے ہوئے ہیں یہ وہ ہے جو اس بڑے گلیش میں سے نکل کر آئے ہیں انہوں نے اپنے پنے وستر میمنے کے لوہوں میں دھو کر شویت کیے ہیں پیز ڈالور یہ والی بلیسنگ ہمیں پانی ہے میرے پریو اب سمیں یہ ہے سنساری وستوں پر دھیان نہ دیں مچن میں تو پرمیشن خود کیا آتا ہے انہیں بھی معلوم ہے پرمیشن کو معلوم ہے جب ہمیں سنسار میں رہتے ہیں ہمیں کیا ضرورتیں ہیں کیا وشکتہ ہیں وہ پرمیشن پہلے سے ہمارے لیے مہیا کرا دیتا ہے جیسے میں نے آدم کو دارم دیا آدم کو سب سے لاسٹ میں منائے ساری چیزیں بنانے کے بعد تاکہ آدم کو کوئی بھی کسی بھی پرکار کا کسی بھی پرکار کا اس کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے چنتہ نہ کرنی پڑے پرمیشن جانتا ہے اس سنسار میں ہمیں رہتے ہیں ہمیں کن کی سویدہوں کی ضرورت وہ چاندتا ہے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں فکر کرنے ہی اپنے آدمہ کی کہ اس شارینک مرتیو کے بعد جو جیون ہے اس جیون میں کونسی بلیسنگ ہمیں چاہیے کونسی بلیسنگ ہمیں چاہیے انت جیون کی بلیسنگ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ وچن میں لکھا ہے کہ پہلے ہمیں کس چیز کی کوچ کرنی ہے اس کے دھرموں اور عجے کی تو یہ وستو جو سنسار کی وستو کے پیچھے ہم دن رات لگے رہتے ہیں یہ وستو تو پرمیشن ہمیں یوں ہی دے گا آپ کو ان چیزوں کی پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں چیز ہے آپ کے پیچھے بھاگیں نہیں Praise the Lord Hallelujah تو آئیے ہم آگے اور وچن میں دیکھیں گے کہ پرمیشور ان لوگوں کو آشیش دینے کے لئے تیارت جو اس کے آگیاں پر چلتے ہیں Praise the Lord ان اسرائیلی لوگوں کو جو مصر دیر سے نکالے جا رہے تھے مصر کی گلامی سے نکالے جا رہے تھے اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائے اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہم اس گلامی گلام بھرے جیون سے نکال کر پرمیشن ہمیں اس جیون میں لے جانا چاہ رہا جو پرمیشور کے نزدیک آنت ہے پرمیشور کے نکال آنند کی پر پوری ہے وچن کہتا ہے لیکن ان اسرائیلیوں نے پرمیشور کس بات کو سمجھ ہی نہیں کیونکہ وچن مرتاتا ہے نیتی وچن دس کچھی اور ساتھ میں دھلمیوں کے بارے میں جو لوگ پرمیشور کی آگیاں کو مانتے ہیں سمجھتے ہیں چلتے ہیں ان کا جیون پرمیشور کے انسار ہوتا ہے پرمیشور کی آشیرواد پرمیشور کی بلیسنگ ان لوگوں پر رہتی ہے Praise the Lord اتلی بلیسنگ ان کو دینے کے بعد بھی وہ بھار سمجھ بڑھ بڑھاتے رہتے تھے آج ہمارا جیون بھی ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی ان اسرائیلیوں کی طرح نہیں ان مصر کی گلامی سے ہمیں چھوٹایا جا رہا ہے چھوڑایا جا رہا ہے لیکن ہم پھر سے اس مصر میں باگنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر سے ہم اس سنسار میں دونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں نیک پرمیشور سنسار سے نکال کر ہمیں نکال کر سور کے جیون دینا چاہتا ہے آج بھی ہم ان اسرائیلیوں کی طرح بڑھ بڑھ آ رہے ہیں سب کچھ ہونے کے بعد بھی Praise the Lord پرمیشور کا وائدہ ہے میرے پریر پریو پرمیشور نے اس بات کو ان اسرائیلیوں کے سامنے پرگڑ کیا کہ اگر یہ اسرائیلی جاتی میری آگیاں کو مان لے گی تو اس کی دھر سب بڑھے گی اور وہ سرکشت رہیں گے ہر بات کے لئے پرمیشور نے کتنا سندر وائدہ کرتا ہے Praise the Lord ویوستہ بیورن کی پوستہ اٹھائی ستا ہے کہ جب پہلے اور دوسرے پت کو پڑھیں گے مالکہ ہے یدی تو اپنے پرمیشور یہ ہوا کی سب آگیا ہے جو میں آج تجھے سناتا ہوں یہ بھی ہم اسرائیلیوں کی بات کر رہے ہیں ان اسرائیلیوں کی جگہ آج آپ اپنے نام کو رکھیں آج اپنے نام کو آپ رکھیں کہ آج پرمیشور مجھ سے کیا کہہ رہا ہے پرمیشور کہہ رہا ہے کہ یدی تو اپنے پرمیشور یہ ہوا کی سب آگیا ہے یدی تو تو کی جگہ آج آپ اپنا نام بولیے یدی شب نام اپنے پرمیشور یہ ہوا کی سب آگیا ہے جو پرمیشور آج شب نام کو سناتا ہے یدی شبنم چوکسی سے پوری کرنے کا چت لگا کر پرمیشور کی سنے تو پرمیشور شبنم کو پرتوی کی سب جاتیوں میں شریشت کرے گا Praise the Lord سب جاتیوں میں شریشت کرنے کو تیار ہے آپ کے سماج میں آپ کے اڑوس پڑوس میں آپ کی کلیسیا میں وہ تو سب جاتیوں کا وائدہ کر رہا ہے آج ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ پرمیشور آج مجھ سے بات کر رہا ہے کہ یدی تو اپنے پرمیشور یہوہ کے سب آگے جو میں آج تجھے سراتا ہوں چوکسی سے پورے کرنے کا چت لگا کر من لگا کر بوجھ سمجھ کر نہیں من لگا کر اس کی سنے تو وہ تجھے پرتوی کی سب جاتیوں میں شریشت کرے گا Praise the Lord پھر اپنے پرمیشور یہوہ کی سننے کے کارن دانسے سننے نہیں سن کر چلنے کے کارن یہ سب آشیرواد تجھ پر پورے ہوں گیا Amen Praise the Lord جب ہم پرمیشور کی آگیاں کو ماننے کے لیے چوکسی بڑھتے چت لگائیں سن کر چلیں تب پرمیشور کی وائدے یہ آشیرواد یہ بلیسنگز ہمیں مل پائے گی Praise the Lord اور پرمیشور کا وائدہ ہے کہ جو وہ آشیش ہمیں دینا چاہتا ہے ہر قیمت پر ہمیں ملے گی Praise the Lord اور ہمیں اسے ان آگیاں کو بڑے آنند سے بڑی خوشی سے ان آگیاں کو سننا ماننا وچھلا ہے میرے پیلوں لیکن کیا اسرائیلیوں نے پرمیشور کی ان آگیاں کو سنا تھا چت لگا کر سنا تھا یا من لگا کر اس پر چلے تھے نہیں وہ صرف سنسارک وستوں کو پانے کے لیے بڑھ بڑھاتے رہتے تھے صرف کھانے پینے کی وستوں کے کارا Praise the Lord پرمیشور کا وائدہ ہے ویبستہ ویبنان 28 اس کے 45-47 بات میں جب ہم پڑھیں گے ملک کا ہے کہ تُو جو اپنے پرمیشور یہوا کی دوئی آگیاں اور ویدیوں کے ماننے کو اس کی نہ سنے گا اس کارن یہ سب شاک تجھ پر آ پڑھیں گے اور تیرے پیچھے پڑھے رہیں گے اور تجھ کو پکڑھیں گے اور انت میں تُو نشت ہو جائے گا اور وہ تجھ پر اور تیرے منش پر صدا کے لیے بنے رہ کر چن اور چبدکار ٹھہریں گے تُو جو سب پڑھ آپ کی بہت آیت ہونے پر بھی بہت آیت ہونے پر بھی آنند اور پرسندہ کے ساتھ ہم نے پرمیشور یعوہ کی سیوہ نہیں کرے گا بلیسنگ پرمو دیے جا رہا ہے دیے جا رہا ہے دیے جا رہا ہے اس کے بعد میں ہم کچھ نہیں ہیں ان بلیسنگز میں سے ہم دوسروں کی ہیلپ کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو پرمیشور کہتا ہے اس داران تجھ کو بھوکا پیاسا ننگا اور سب پدارتوں سے رہیت ہو کر اپنے ان شکروں کی سیوہ کرنی پڑے گی جنہیں یہ ہوا تیرے ورود بھیجے گا پرمیشور چاہتا ہے جو پرمیشور بلیسنگز آج ہمیں دے رہا ہے اس بلیسنگز کے دوارہ ہم ضرورت مندوں کی سائطہ کریں ضرورت مندوں کی ہیلپ کریں پرمیشور آج ہمارے جیون سے یہ ہی چاہتا ہے کیونکہ پرمیشور بلیسنگز ہمیں اسی لئے دے رہا ہے تاکہ ہم دوسروں کی مدد کریں اور پرمیشور نہیں چاہتا کہ اس کی آگیاں ہم بے من سے بے من سے یا زبردستی ہم مانیں کیونکہ پرمیشور کے آگیاں جانور بھی اور دشت سوالدود یعنی دشت بھی اس کی آگیاں کو مانتے ہیں ہم دو مدوں میں دیکھیں گے کہ جانور کیسے مانتے ہیں یا کوپ تین تین جب ہم اپنے وش میں کرنے کے لئے گھوڑوں کے موں میں لگام لگاتے ہیں تو ہم ان کی ساری دے کو بھی فیر سکتے ہیں پرمیشور نے جانور کی پوری دے پر کنٹرول کرنے کے لئے گھوڑے کا یوں دھارن دیا ہے کہ اس کے موں میں لگام لگا دیتے ہیں اور دشت دشت کس پرکار سے پرمیشور کی آگیاں مانتے ہیں من کو سیکھ ستائیس اس پر سب لوگ آشری کرتے ہوئے اپس میں بات بھی بات کرنے لگے کہ یہ کیا بات ہے یہ تو کوئی نیا ابدیش ہے وہ دکار کے ساتھ اشد آدمہ کو بھی آگیاں دیتا ہے اور وہ اس کی آگیاں مانتی ہیں دشت آدمائیں بھی برمیشور کی آگیاں مانتی ہیں تو یدی میں اور آپ برمیشور کی آگیاں نہیں مانتے تو برمیشور کہتا ہے کہ تجھ پر آشیش نہ ہونے پائے گی سچے دل سے یدی ہم برمیشور کی آگیاں مانیں گے تو اس میں برمیشور ہمارے برم کو دیکھتا ہے جب ہم سچے من سے چت لگا کر برمیشور کی آگیاں کو سنتے ہیں اس پر چلتے ہیں برمیشور بہت خوش ہوتا ہے جیسے کہ ہم اپنے پریوار میں دے سکتے ہیں جب ہمارے بچے جب ہمارے بچوں کو کوئی بات سمجھاتے ہیں اور دیار سے سنتے آنا کانی جگر کرتے تو ہمیں گستہ آجاتا ہے کہ سننی رہے اور ہم چھٹ سنے چاٹا دے دیتے ہیں مار دیتے ہیں ہمیں گستہ آجاتا ہے لیکن برمیشور یہاں بچوں کے دورہ میں بتا رہا ہے کہ جب ہم اس کی آگیاں کو سنتے ہیں جس پر سے بچے ہماری بات کو بڑے دھیان سے سنتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں تو ہمارا دل کی ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے اور جب وہ ہمارے کہنا مانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہم سے پریم کرتے ہیں آج پرمو بھی کہتا ہے کہ جب ہم سچی دل سے برمیشور کی آگیاں کو مانیں گے اس کا مطلب مجھ سے پریم کرتے ہیں اور اس سے ہماری ہماری خوشی جو پرمیشور کے لیے ہے وہ پرمیشور کے سامنے پرگٹ ہوگی یاد ہم اس کے آگیاں کو بوجھ سے لے کر چلیں گے تو پرمیشور یہ کہتا ہے کہ میں صرف انہی کو بلیسنگ دوں گا جو پرمیشور کی خوج میں لگے ہوئے ہیں پوری لگت سے پریز در لڈ کیونکہ ابرانیوں گیار اچھیے کہتا ہے کہ جب ہم پرمیشور کے بچن پر منم کرتے ہیں اس پر چلتے ہیں اور وشواس رکھتے ہیں کہ پرمیشور نے جو کہا ہے سچ کا ہے کہ بچن بتاتا ہے برانیوں گیار اچھیے میں کہ وشواس کے بینہ اسے پرسند کرنا ہونہ ہے اور وشواس اور کرم ایک دوسرے سے جڑے ہیں وشواس کرتے ہیں تو کرم کے دورا ہمیں پروف کرنا ہے یاد ہمارے جیون میں آنڈی تفان آتے ہیں جیسے کہ ہم نے گانا دایا ہے ابھی پرمیشور کی مہیمہ میں یہ رہوں میں کانٹے اگر ہو لیکن اس میں کیا ہے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا کہ پرمیشور مسیح ہمارے چیور میں ہم کہتے ہیں تو وشواس کریں ہمارے موہ سے کوئی بھی نیگٹی بات نہ نکلے کہ ہم کیا کریں گے ہم کر بھی کہا سکتے ہیں صرف پرمیشور یہ ہے جو ہمارے ہر کاریوں کو صدق بنانے کے لئے تیار ہے صرف ہمیں اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے آگے مچن کہتا ہے کہ وشواس بینا ہونا ہے کیونکہ پرمیشور کے پاس آنے والوں کو کیا کرنا چاہیے وشواس کرنا چاہیے کیا وشواس کرنا چاہیے کہ وہ ہے یعنی پرمو ہمارے جیون میں ہے اور وہ اپنے کوجینے والوں کو پرتفل دیتا ہے بلیسنگ دیتا ہے پریز دا لور اور پرمیشور کا پریم یہ ہے پہلا یونہ پانچ تین میں کہ ہم اس کی آگیاوں کو مانیں اور اس کی آگیاں ماننی کٹھی نہیں ہیں یہ پرمیشور مسیح نے جو دیدھارن کر کے سپیتھی پر آ گیا پرمیشور کے آگیاں کو مان کر پرمیشور کے آگیاں کاریتہ میں ہو کر جب اس نے جیون کو بتایا ہے اس نے صد کر کے دیکھا دیا تب ہی پرمیشور کا وجن کہتا ہے کہ یدی ہم پرمیشور سے پریم کرتے تو اس کی آگیاں کو مانیں گے اس پر چلیں گے آگے لکھ دیا ہے کہ پرمیشور کے آگیاں ماننا کٹھی نہیں ہے جب ہم کسی سے پریم کرتے ہیں تو ہم اس کی کہیں ہوئی باتوں کو بڑی عصابی سے مانتے ہیں ہر چیز کا اتحان لگتے ہیں کہ اس کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے پیز دا لڈ اس لئے پرمیشر کا وچن گیتا ہے کہ ہم اس کے آگیاں کو تب ہی مانیں گے ید ہی ہم پرمیشر سے پریم کرتے ہیں تک پرمیشر اپنی کھنچنے والوں کو پرتفل دینے کے لئے تیار ہے میرے پیو پیز دا لڈ پرمیشر کا وچن آگے یہ اور بتاتا ہے دو وچن میں آپ کے سامنے اور پڑھوں گی یہ اچھا ہے کہ پستک پنچپنت ہے کہ دس وار گیارہ پر وہاں لکھا ہے پرمیشر کا وائدہ ہے کہ جس پرکار سے برشا اور ہم آکاش سے گرتے ہیں اور وہاں یوں ہی لوٹ نہیں جاتے ورن بھومی پر پڑھ کر اوپا جب جاتے ہیں جس سے بھونے والے کو بیچ اور کھانے والے کو روٹی ملتی ہے اسی پرکار سے میرا وچن بھی ہوگا یعنی پرمیشر آج کہہ رہا ہے اسی پرکار سے میرا وچن بھی ہوگا جو میرے مک سے نکلتا ہے وہ ویرث تہر کر میرے پاس نہ لوٹے گا پرنتو جو میری اچھا ہے اسے میں پوری کرے گا پرنتو جو میری اچھا کو پورا کرے گا اور جس کام کے لیے میں نے اس کو بھیجا ہے اسے سفل کرے گا پرمیشر اسے آشیش دے گا پریز دو لڑ تو آج ہم یعنی پرمیشر سے آشیش پانا چاہتے ہیں میرے پریوں تو اس بات کو آج ہمیں سیکھنا ہے کہ پرمیشر روز ہم سے وچن کے ماتھ ہم سے بات کرتا ہے جب ہم وچن کو سنتے ہیں اور اپنے جیون میں لاغن نہیں کرتے تو ہم پرمیشر سے بلیسنگز کو نہیں پاسکتے ہیں پرمیشر آج کہتا ہے وشواس کم تو وشواس کرنا ہے ہمارے مک سے اووشواس کی بات نہ نکلیں کیونکہ وشواس کے بینہ ہم اسے پرسند نہیں کر سکتے اور یدی وشواس کرتے ہیں تو وشواس کو ہمیں اپنے کرم سے اپنے جیون کی کاریوں سے صد کر کے دکھانا ہے کیونکہ پرمیشر نے صاف کیا دیا ہے کہ یدی تم اس سے بریم کرتے ہو تو میری آجیاں کو مانوں گے اور میری آجیاں کٹھیں نہیں پریز دو لڑ تو آئیے پرمیشر سے پراغ نہ کریں یہ پرمیشر اپنی سامر سمیں بھرے ہمیں اپنے بلودھے گیان دیں کہ جب یدی ہم کبھی جیون میں بپریت حالاتوں میں نراش ہو جاتے ہیں پرمیشر یہ جو ہمارے ساتھ ہے پریز دو لڑ اس کا وائدہ میں تمہارے ساتھ ہوں حالیلویہ اسے مانگیں اسے مانگیں وہی آپ کو دینے والا منوشیہ آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ منوشیہ کود پرمیشر سے مانتا ہے ہمیں ڈائریکٹ پرمیشر سے ماننا ہے پرمیشر ہمیں سب کچھ دینے کے تیار ہے جب ہم اس بات پر وشواص کریں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے حالیلویہ تاہیے ہم انت میں پرمیشر سے پراتھ نہ کریں دھنوان 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 پرمیشر سناوں کے یہ ہو ہم آپ کا دھنوان دیتے ہیں پرمو کے پرمو ہم آپ کا دھنوان دیتے ہیں دھنوان دیتے پتہ پرمیشر سندر مچن کے لئے سندر کلام کے لئے پتہ جسے ہم نے کئی بار سنا بیتا فرمیشن لیکن ہم نے اسے ہم تھوڑے ٹائم کے لیے تھوڑے سمیں کے لیے اسے اپنے مند میں رکھتے ہیں لیکن مشواس نہیں کرتے ویپریت حالاتوں میں آ کر ہم اسے اسے ہم سنا کر دیتے ہیں اسے بھول جاتے ہیں کہ آپ نے ہم سے کیا وائدہ کیا ہے پرو جیم آپ سے پراتہ ہم انتی کرتے ہیں کہ آج کا وجہ جو بیتا فرمیشن ہم نے ہمیں سکھایا کرو کہ آپ کن لوگوں کو آشیش دیتے ہیں آپ سبیں کو آشیش دینے کے لیے تیار ہیں خداون کیونکہ آپ ہم سے پریم کرتے ہیں خدا پرو جیم اسے آج بھی اپنے بہنوں کو پھیلا ہوئے آپ ہمیں اپنے پاس بلا رہے ہیں لیکن پرو جیم آپ کے پاس آنا ہی نہیں جاتے لیکن پرو جیم آپ نے ان لوگوں کے لیے بھی کہا ہے کہ جو آپ کے پاس آتے ہیں وہ وشواس سے آئیں کچھ بات کا وشواس کریں کہ وہ ہے جس کے پاس ہم آ رہے ہیں پرو جی آج جتنے وچن خداوندی شراجہ آپ نے ہمیں دیئے اور وچنوں کو پیتہ برمیش اپنے جیون میں اسے گرن کر سکے پیتہ اپنے جیون کو پرو جی آپ کے لیے سمرپیت کر سکے کیونکہ پرو جی آپ وچن میں بتاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے اپنے سروب میں سمانتہ بھی بنایا ہے اس پرتحی پر اسو دششے سے رکھا کہ پھر جیون سے اپنے نام کے دواہی کو دے سکے آپ کے اس اندیش کو لوگوں تک پہنچا سکے یہ پرو جیون نے ہمارے لیے کیا 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 جبکہ ہمارا پریوار کا کوئی صدس سے ہمارے لیے اتنا کچھ نہیں کر سکتا دیکھ پیتہ پرمیش اپنے ایک لوتے پتر کو ہمارے لیے بھی اس دیا پرو جیون نے آپ کے اس بڑے بلیدان کیلئے ہم دنواد دیتے ہیں سچ میں خداون نے شراجہ آپ نے مولیدان دے دیا لیکن اس کے بدلے میں ہم آپ کو کیا دے رہے ہیں آج ہمیں اس بات کو جاجنے کے لیے رو جی اپنے سامانت اپنی بودھی دیجئے تاکہ آپ اس کے پریم کو دیکھ سکیں سمجھ سکیں چاند سکیں آپ کے ان کی شبتوں پر دہام دے سکیں کہ پرو آج آپ ہمارے جیون سے کیا چاہتے ہیں پراتہ ہمارے تکرتے ہیں خداون جتنے بھی بھائی بہن قدام دیشو راج آپ کی سنگتی میں آئے ہوئے ہر ایک کو نام و نام آشی شد کیجئے گا پیٹا اور یہ بچر قدام دیشو مسیح ہر ایک کی جیون پرمجی ہنڈر پرسنٹ پرمجی کاری کر سکیں یہ بچر پرمجی ہمارے جیون میں آشی شد ہو سکیں پیٹا پراتہ ہمارے تکرتے ہیں ہر ایک جن کے ہر پریوار کا سندس سے گھو رجی آپ کے ہاتھوں میں سوپتے پر داول آپ کی نزدیکے میں پیٹا پرمیشر دن رات قدام دیشو مسیح آپ کے چڑنوں میں بیٹھ سکیں پیٹا اور پرمجی جب ہم آپ کے سمبوں کھائیں اپنے گھٹوں پر آئیں پیٹا پرمیشر تو صرف ہماری لسٹ مانگنے کی نہ ہو صرف دھنیبادی کی ہو کہ ہاں پرمجی آپ نے ہمارے لئے کیا 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 آپ نے ہمارے لئے وہ تھپڑ کھائے وہ مار کھائے آپ کے وستر اتارے گئے وستر باٹے گئے آپ پر تھوکا گیا پرمو وہ کانڈوں کا تاج پہنایا گیا بھالے سے مارا گیا پتا وہ کیلے ٹھوکی گئے آج اس بات پر منم کرنے کی ضرورت ہے بھے یہ اتنا پریم کون کرے گا ہم اسے پروجی آپ کے اس پریم کے لئے ہم دنواہ دیتے پتا لیکن آپ ہم سے صرف یہی چاہتے خدا ان کی ہمارا جیو ہے پروجی آپ کی سیوہ میں استعمال ہو سکیں آپ کے پریم کو پروجی ہم لوگوں تک بتا سکیں پراتھر بیتی کرتے خدا ان دیش رجا ہم سبھی پر آپ دیا کرنا نگ رہے دینا پتا پرمیشہ ہم اس دنیا میں کوکر نجی آپ کو بھولنا چاہے بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے پتا پرمیشہ جب تک اس پریم پر ہم جیویت ہیں آپ کے بجل کا پرچار کر سکیں کیونکہ بجل سہیتہ تیس نو میں لکھایا کہ جب میں قبر میں چلا جاؤ گا تم میں لہو سے کیا لاب ہوگا کیا ہم اٹھی تیرا دنیا بات کر سکتی ہے کیا وہ دلی سچائی کا پرچار کر سکتی ہے اس سچائی کو پر مجھے ہم ہر سبھیں یاد کر سکیں کہ جب تک ہمارے اندر یہ جان ہے یہ جیوان ہے تب ہی تک ہم اپنے مک سے آپ کی ارادنا آپ کی مئیمہ آپ کی اسے وچھر کا پرچار کر سکتے ہیں کیونکہ مرنے کے بعد کچھ نہیں رات ہم انتی کرتے ہیں پتہ پرمیشر جتنے بھی پرو جی آپ کے داست داستی ہیں پتہ جو آپ کے بچھر کا پرچار کرتے ہیں ہر ایک پر پرو جی آپ کی دعاقتہ دنگ رہے ہو آپ ان کے مار کو پرو جی آپ مضبوط کریں ان کے پاؤں کو مضبوط کریں پتہ انہیں بھی متی سامر سے مرے تاکہ کوئی بیروت کوئی ستاو پتہ پرمیشر آپ انہیں سامر سے مر دیرا کیونکہ پرو جی آپ نے ان کے لئے ایک بڑا پرتی فر اس سر میں رکھتا ہے پتہ پرمیشر پراتہ مٹی کرتے ہیں پتہ پرمیشر جتنے بھی بیمار ہیں حتاش ہیں یہ برید پرستیتیوں میں ہر ایک کو پرو جی آپ کے چندوں میں لاتے ہیں پرو جی ہر ایک پر دیا کریا نگ رہے دے بشیش طور سے پتہ پرمیشر آپ کے داس پاسر جانسن پیلسن کو اور ان کے ساتھیوں کو جو پرو جی ان کے ساتھ تھے آپ نے ایک بہت بڑی درکھٹنا سے پرو جی آپ نے بچایا ان کو آپ نے جیوی ترکھا ہم آپ کا دنواد دیتے پتہ کیونکہ آپ نے ان کے جیون میں اپنی سیوہ کاریہ کو پرو جی رکھا ہے تاکہ اور بھرپوری سے آنے والے سامنے میں آپ کے پرچار کا کاریے بھرپوری سے آپ کے داسوں کے ماتھم سے ہونے پائے لیکن پراتہ مٹی کرتے پتہ ہوت کہ آپ کے داسوں کو جو پرو جی آپ نے ایک بڑے درکھٹنا سے بچایا پتہ پرو جی جو ان کی شریر پر نقصان ہوا جو اس گاڑی پر نقصان ہوا پرو جی ہم جانتے ہیں مرم اور پٹی کرنے والے پرو جی آپ ہیں گاؤں کو بھرنے والے آپ ہیں آپ انہیں اپنی سٹریکٹ دیجئے پتہ پراتہ مٹی کرتے ہیں کہ پرو جی آپ کے داس آپ کی اس شنگائی کی دورہ پرو جی جل سے جل پرو جی چنگائی پاگر آپ کے نام کی مہمہ کر سکے آپ کی گواہی کو دے سکے پتہ اور آپ کی وچن کا پرچار بھر پوری سے آنے سوالیں سمیں پرو جی دے سکے خدا ور پرو جی اپنے داسوں کی رکش کرنا پتہ سامر سے بڑھنا پتہ پراتہ مٹی کرتے ہیں اور بھی جتنے بیمار ہیں ہتارشے خدا ور ہر ایک پر پرو جی ہر ایک کی صدی لینا پتہ پراتہ مٹی کرتے ہیں پتہ آج کی راتری ہمیں پیاری میٹے نیت نیجے گا صبح کا پرکار دکھائے گا تاکہ آپ کی اچھا نسا ایک بار پھر سے پرو جی ہم آپ کے نام کی مہمہ کر سکے پتہ اور پرو جی پراتہ مٹی کرتے ہیں پرو جی ہمارے لیے بھی جبکہ پتہ برمیشہ آپ نے اس کارے کے لیے چھنا پتہ اس سیوہ کارے کو کرنے کے لیے آپ کی صحور کو مانگتے پتہ پرو جی ہم گھٹے اور آپ بڑے پتہ پراتہ مٹی کرتے ہیں ایک بار پھر سے اپنے پیارے عزیز بھائی مہنوں کی لیے پتہ جو پتہ برمیشہ اس سمیں آن لائن پرو جی آپ کی سکتی میں جڑے اور جو آف لائن کو دعوت آپ کے بچند کو سنیں گے ہر ایک کو پرو جی بہت تائیس سے بلیس کریں پتہ ہمارے سپرادنا کو پویتر آتما کے قوائے میں پرو جیشو مسیح کے نام سے پتہ ہم آپ سے مانگ لیتے ہیں آمین 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 آپ سبھی کو جی مسیح کی تو وہ آپ سبھی کو بہت تائیس سے ششت کریں اور آج کا وچند ہم اس وچند پر چلنے کے لئے پرو سے سامرت کو مانگیں اور کل کے لئے سوچنا اس پرکار سے ہے اور جیسے کہ ہم چانتے ہیں اس لینٹیز میں صرف ایک ہی سلوٹ ہم نے رکھا ہے تاکہ ہم سبھی بھائی بین اس سلوٹ میں جڑ سکے اور کل کے لئے آٹھ سے نو بجے سسٹر سیما سب لوگ جو اولاس نگر سے پرمیشر کے کلام کو لے کر آئیں گے اپنی اس پیاری بین کو اپنی پراتھنا میں رکھیں اور ساتھ ہمارے پریوار کو اپنی پراتھنا میں اٹھائے رکھیں ایک دوسرے کو اپنی پراتھنا میں اٹھائے رکھیں تاکہ آپ وچند کو تھاپ کر مضبوطی سے بنے رہے اور پرمیشر کی آگیا کو ماننے والے بن سکے پریز ڈالورڈ آپ سبھی کو جائے مسئے کیا